جہند نمسکار میرے سیر سیرنیو کہ رکھ ہو چلا وہ منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر شمندر بھی آئے گا تھکر نہ بیٹھ منجل کے مشافر منجل بھی ملے گی اور ملنے کا مزا بھی آئے گا لارڈ لو اکثر میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ نے کیسے تیاری کی تھی ایسے سی جی ڈی کی اور آپ بھی جو بھی بچے اس بار جو نئے جڑے ہیں ان کے بھی من میں یہ ہے کہ ہم تیاری کیسے کریں اس کو لے کر جیسے جو بھی بچہ نئے آتا ہے اس کے لئے ہر چیز ایسے سی جی ڈی کا جو بھی سیلے بس ہو بلکل نئے ہوتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے بہت زیادہ پیپر دیکھے آنے کے بعد میں اس کو فیل ہوتا ہے میرا تو نمبر دور دور تک نہیں ہے اس کے پیچھے ریجن ہے تیاری کرنے کا جو آپ کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے تیاری کیسے کریں ساتھ ہی میں آپ کو ایک چیز اور کلیر کر دیتا ہوں کہ میں آرٹس کا سٹوڈینٹ ہوں اس لئے میری کوئی بہت ہی تگڑی یہ مان کے چلو سبجیٹ سے تیاری نہیں ہے سٹوڈینٹ جیسے آپ میں سے بہت سارے بچے ہوں گے جنگی میت کمجور ہوگی جنگی ریزننگ کمجور ہوگی جی کے آرٹس کے بچے کی ہمیسے اچھی ہوتی ہے تو آپ بھی تیاری کر سکتے ہیں میں نے جو پیپر ہے 2017 والا اس میں بہت اچھا سکور کیا تھا 87 پلس 87 نمبر 100 میں سے اچھی اس میں 100 نمبر کا پیپر ہوتا اس میں سے میرے 87 نمبر ہے اور میریٹ اس میں گئی تھی 79 پر میریٹ ایسا سی کی کافی اوپر جاتی ہے آپ سبی کو پتا ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا ریزن کوئی بہت بڑا اس میں گھنیت نہیں ہے چھوٹا سا ریزن یہ ہے کہ پیپر بہت آسان آتا ہے لیکن تیاری کرنے کا طریقہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی آرس کے ودیارتی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایسا سی جی ڈی کی تیاری کرتے ہیں سائنس والے بھی کرتے ہیں لیکن ان کی پاس میں ایک پلس پوئنٹ ہے کہ ان کی مہت بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لارلو اسپیشلی میں نے جو تیاری کی تھی اس میں سب سے پہلے میں نے یہ پیچھانا تھا کہ مجھے میری جو سب سے کمزور سبجیٹ ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے تو میرا یہ تھا کہ میری سب سے کمزور سبجیٹ تھی میت تو میں ایسا سی جی ڈی کی پرانے پیپر لیے سب سے پہلے میں نے اول پیپر کی جو بک تھی وہ منگائی اور لارلو میں آپ کو بھی ایک چیز بتا دیتا ہوں جو بھی بچے ایسا سی جی ڈی کی اس بار تیاری کر رہے ہیں وہ بھی یہ اول پیپر کی جو بک ہے یہ بک آپ کے پاس میں ہونی ہی چاہیے یہ آپ خلیپ کارڈ یا میزن دونوں جو کیسے لے سکتے ہو ایسا سی جی ڈی اول پیپر بک لکے یہ جو باقی بک ہے یہ بھی ویسے ایسا سی جی ڈی دوزار تی بیس کے جو نیا سیلے بس ہو اس پہ آداریت ہے یہ بھی لے سکتے ہو لیکن یہ تو آپ کے پاس میں ہونی ہی چاہیے کیونکہ جب تک آپ کے پاس میں اول پیپر کی بک نہیں ہوگی نلاللے تب تک آپ تیاری اچھی نہیں کر پاؤ گے تو میں نے جب اول پیپر کی بک لی اور اس میں میں نے دیکھا کہ میت کے میکسیمم پانچ ایسی ٹوپک ہے جن میں سے سب سے زیادہ کیوں سے ناتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میرے پاس میں ابھی ٹائم ہے میں انہی ٹوپکوں کو کور کر لیتا ہوں اگر آپ نے ابھی بھی میں آپ کو ہوتا ہوں جو ایسے جی ڈی دوزار تی بیس والی بک ہے وہ پوری میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ہست لکیت بک ہے جس کا بھی میں نے آپ کو جکت کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں سولیشن کیس ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیونکہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا یہ پوری جو بک ہے نا اس میں ہست لکیت سولیشن ہے اس پرکار سے تو یہ بک میں نے لکھی ہے پوری تو مجھے پتا ہے آپ کو بتا دوں میکسیمم میت کا 50% جو پارٹ ہے پیس میں سے 10 کیوسن کے ولی ان پانچ ٹوپک سے ہی آتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہیں پڑھتی سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے چکرورتی بیاج سیای جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے چکرورتی بیاج تیسرا ہے اوست شرلی کرن اور پانچواں ہیں لا بھانی ٹھیک ہے اگر یہ ایک سنکھیا پتی ایک ٹوپک اور جوڑ لینا اس بار سنکھیا پتی کے بھی کیونکہ اچھے تھے سنکھیا پتی یہ چھے ٹوپک ہی آپ کو کور کرنے سب سے پہلے اگر یہ چھے ٹوپک آپ نے کور کر لے اس کے بعد میں آپ کسی بھی پلیٹ فورم کے ssegd کے موک ٹیسٹ کو لگا لینا گارنٹی ہے ہر ایک پیپر میں آپ بیس میں سے دس کیو سنتوں صحیح کروگے ہی کروگے اب مجھے بتاؤ آپ کے پاس میں اتنا سمیں کہ یہ چھے ٹوپک تم تیار نہیں کر سکتے ارے یاد کر لوگے بھائی مینت کروگے تو یاد کر لوگے گارنٹی ہے میری تو چھے ٹوپک ہی تو تیار کرنے آپ دوگے آرام سے یہ چھے ٹوپک آپ کلیر کر لوگے سب سے پہلے آپ کو یہ کلیر تیاری کرتے سمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں گدے والی مینت نہیں کرنی ہے دیماغ لگا کہ مینت کرنی ہے سب سے پہلے یہ ٹوپک کلیر کرو جب آپ کے بیس میں سے تس کیو سنسائی جائیں گے آپ کے اندر ایک الگی کونفیڈنس نظر آئے گا اور اس کے بعد میں جو باقی بچے میں جو ٹوپک ہے ان کو بھی آپ آسانی سے کلیر کرنا سیکھ جاؤ گے یا کر لوگے پہلے یہ کریے ٹھیک ہے یہ ہو گیا میت کا ریجننگ میں سب سے بڑی سمسیاں جو آتی ہے وہ آکرتیوں میں تو آتی نہیں سب سے موٹی سمسیاں ریجننگ میں ہوتی ہے سرنکھلا کرم ہو گیا اینالوجی ہو گیا اس کے لیے ایک تو آپ کو دیکھیں ورگ آپ کو یاد ہونی چاہیے ریجننگ کے لیے گھن آپ کو کم سے کم تیس سالیس تک یاد ہونی چاہیے تیس تک کے ورگ تیس تک کے گھن اور پہاڑے یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے تیس تک کے اس کے علاوہ الفہ بیٹ کا آپ کو پورا نولیج ہونا چاہیے اے ٹو زیڈ یعنی اے کتنے نمبر پہ آتا ہے بی کتنے نمبر پہ آتا ہے سی کتنے نمبر پہ آتا ہے جیڈ کتنے نمبر پہ آتا ہے یوں کتنے نمبر پہ آتا ہے سادی کے پوزٹ میں کون آتا ہے ادھر سے کس کا کون سا نمبر ہے ادھر سے کس کا کون سا نمبر ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے اگر آپ تیاری کرو تو یہ پہلا ٹوپک آپ کو کلیر ہونا چاہیے دوسرا اینالوجی کا یہ دو ٹوپک سب سے پہلے کلیر ہے اس کے علاوہ سب سے مہت پون ہے یہ یہ تو آپ کو کلیر ہونا ہی چاہیے اگر یہ ٹوپک بھی اگر آپ نے کلیر کر رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ سے پوچھو گے تو اگر آپ نے اینالوجی سادرشتہ ایک بار آکرتیاں دیکھ لیجی یعنی جس جس ٹائپ پی آکرتیاں رہے ہیں ان کو ملانا دیکھ لیجی سرینی کرم وہ اس سے کلیر ہو جائے گا اگر آپ سرینی جو کرم کی میں بات کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے دو ایک دو چیار کیوشن مار تو اگر آپ نے یہ کر لیا یہ اوٹومیٹکلی ہی ریجننگ کے سارے کیوشن آپ ساننے لگ جاؤ گے کیونکہ اس میں زیادہ کچھ ہارڈ کیوشن آتے ہیں جیسے کلینڈر ہوگے گھڑی ہوگے ان کی زیادہ کیوشن ایسے چیدی میں آتے ہیں نہیں مکھے طور پہ آپ کو یہ والی چیزیں اور شرلی کرن آنا چاہیے دوسرا اے ٹو جیڈ الفہ بیٹ کا پورا نولیج ہونا چاہیے تیسرا جو سرینی کرم میں کیوشن آتے ہیں اس پرکار کے کیوشن آپ کو دیکھنا ہے اینالوجی کے کیوشن آپ کو دیکھنے اگر یہ شروعاتی ٹوپک آپ نے کر لیا تو پھر ریجننگ میں کچھ بچہ نہیں باقی آکرتیاں آتی ہے ایک کثن نسکرس والا ٹوپک ہے وہ آپ کو کلیر کرنا ہے کیونکہ ہر ایک پیپر میں کثن نسکرس وہ والے کیوشن پک کے آتے ہیں ٹھیک ہے اس پرکار آپ تیاری کرو گے تو آپ کا نمبر کوئی کھائی نہیں سکتا آپ کو تیاری کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں ہندی اور ریجننگ سوری جی کے کی دیکھیں لڑ لوں جی کے میں اسپیشلی آپ کو سب سے پہلے تھیوریکل جی کے پڑھنا ہے پہلے آپ کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم سے پڑھئے لیکن تھیوریکل پہلے جی کے بھی آپ کے پاس میں سمیں پڑھئے اور ایک لے لیجیے ون لائنر کی کتاب ایس سی جی ڈ کے لیے اگر آپ ون لائنر کی کتاب لے لیے اور تھیوریکل آپ ویڈیو میں پڑھ رہے ہیں کسی بھی ٹیچر سے یا آپ آف لائن کوچنگ میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ون لائنر کیوشن پڑھ لیجیے اسی ٹوپک ہے تو جی کے آپ اس پرکار سے کلیر کریے ہیں اسے سی جی ڈ کی ہندی کے لیے آپ یوٹیوب پہ کلاس لیتے رہیے اور صرف اور صرف ہندی میں اس بار کچھ ٹوپک جڑے ہیں جیسے کلیریا کارک یہ جڑ گئے ہیں تو ان کی کلاس ابھی آپ کو زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہندی ابھی سے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہندی کو آپ انتیم کے ماتھر چار دن پڑھئے کتنے دن چار دن باقی یوٹیوب پر آپ ہندی کا جو موک ٹیسٹ ہوتا ہے نا ہم رات کو جو آٹھ بجے لگاتے وہ لگاتے رو اس سے ہو جائے ہندی پہ ابھی آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے جکے کے لیے بھی اگر آپ ون لائنر کتاب میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے بولا اس میں پورے کے پورے ون لائنر ہے ٹھیک ہے ون لائنر کے ساتھ میں سارنیاں دی ہوئی ہے تو جو ٹوپک آپ تھیوریکل پڑھ رہے ہیں گریم بیچ سے یا مانی جی کسی بھی اون لائن پلیٹ فارم سے اس کے ساتھ میں اگر آپ نے یہ بک لے لی تو ہندیڑ پرسنٹ آپ کی جکے کلیر ہو جائے گی اگر آپ اس طریقے سے ایک صحیح طریقہ لے چلو کچھ نہ کچھ تو آپ پاس میں چال ہوں کہ میں یہ پاس پر چلوں گا سب زیادہ سیلیکشن ہوگا لائنرے شرک میند کرنے سے سیلیکشن نہیں ہوگا میند تو گدہ بھی کرتا ہے اگر آپ مہنشیار بنیے تو صحیح طریقہ آپ نا یہ میند کا ٹھیک ہے جے ہندے جے بھارت